لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدِ قربان نزدیک ہے اور عید کے مطالق کچھ بات آپ سے عرض کرنی ہے پرانے زمانے میں دیکھا جاتا تھا اور یہ ایک مستعب عمل ہے بہت شریعت کا بڑا پیارا حصول ہے اس کے اندر کہ جب مسلمان عید کے لیے نکلتے تھے تو اپنے خاندان کنبے والے کو ساتھ لے کے نکلتے تھے یعنی کہ اگر دو بھائی ساتھ رہتے ہیں تو دو بھائی ساتھ جاتے ہیں برابر میں چاچا کو بلاتے تھے مامو کو بلاتے تھے تمام بھائی بچے پورا ایک کنبہ نکلتا تھا اللہ زوجل کی بارگاہ میں یہ مستعب عمل ہے اللہ کو پسند ہے کہ سب مل کر عید کا جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اب یہ نظر نہیں آرہا اب اگر دو بھائی بھی ہیں تو ایک کہہ گا کہ میں سوہ ساتھ بجے پڑھنے جاؤں گا تو میں ایک کام کرو آٹھ بجے میں چلے جانے تو وہ یگانگت نہیں ہے وہ عیق جیتی نہیں ہے وہ عمل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم نے اپنے لیے آسانیاں ڈونڈ لی گئے اس سے ہو اب ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ پہلے جب عید کی نماز انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ کل صبح جمع ہوں گے سب لوگ مل کے عید کی نماز پڑھنے جائیں گے مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو اگر کوئی نرازگی ہوتی تھی منا لیا کرتے تھے اور یہ بہت بڑی بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی آپ سے نراز ہیں آپ اس کو منا لیں آپ آپس میں اتفاق رکھیں آج یہ سب چیزیں دور ہوتی جاری ہیں اگر کوئی رشتہ دار نراز ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ہم کیا کریں یاد رکھئے قطع تعلق حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے جو شخص اپنے سگے رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا اللہ تعالیٰ کی نرازگی مول لے گا نہ اس کے رسک میں برکت ہوگی نہ اس کے مال میں برکت ہوگی نہ اس کے جان میں برکت ہوگی تو جب بھی آپ ہی اتکی نماز پڑھنے جا رہے ہیں کونسپ بنائیں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لے کے جانا ہے عید کی نماز پڑھنی ہے اور پھر وہی سنت کا طریقہ کہ جس راستے سے آئیں اور دوسرے راستہ پلٹ کے آئیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک راستے سے جاتے تھے تو وہاں پر موجود مسلمانوں کو سلام کرتے تھے اور ان کے حالات سے آگائی لیتے تھے پھر جب دوسرے راستے سے جاتے تھے تو اس کا بھی یہی مقصد ہوتا تھا کہ اب دوسرے مسلمانوں کی طرف چلا جائیں اور وہاں ان لوگوں کے حالات دیے جائیں ان کو سلام کیا جائیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کی جائیں راستہ بدلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے راستہ بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم ان سے تو مل لیے اور ان سے نہ ملے تو یہ اسلام کا حسونی یقجیتی ہے تو اس چیز کو اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے عید کی نواز پڑھنے جائیں اللہ ملگی توفیق عطا فرماتا اللہم لبیت لبیت لا شریک لکا لبیت ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا